موسیقی 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 تھا کہ ایک ادارہ اس پہ بہت اچھا کام یہ کر رہے کہ انہوں نے موبائل یہ پنک ریبن پنک ریبن پنک ریبن والوں نے کیا کیا ہے کہ وہ بہت اچھا انہوں نے اویرنس کمپین چلا آئی ہے سب سے پہلی تو دوسرا ان کا جو سب سے اچھا ہے کہ میمو گرام کی پاکستان میں پہلی دفعہ موبائل یونٹس آویلیبل ہے یہ ان کی وین آتی ہے ان علاقوں میں جاتے ہیں بلکل غریب علاقوں میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی جہاں لوگوں کو جانے میں ایک ڈیفکلٹی کہ ہسپٹل جائیں گے وہاں ظاہر ہے کہ اگر گورنمنٹ ہسپٹل میں جائیں گے شاید ٹائم لگے گا یہ ہوگا وہاں صرف اور صرف وہاں پر ایک فی میل ڈاکٹر ان کا مہینہ کریں گے ان کا میمو گرام فری آف کاسٹ ہوگا تو یہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے اس کے مختلف پروگرامز اخباروں میں بھی اناؤنس ہوتے ہیں پچھلے دنوں بھی بہت انہوں نے کمپین کی تھی چلائی تھی اور پورے ایڈریسز دیئے ہوئے تھے جہاں جہاں یہ اویلیبل تھیں موبائل یونٹس ان کی وہ وہاں گئے اور انہوں نے کافی قضا کے سکریننگ کی ہے یعنی اگر کوئی اس سے کانٹیک کرنا چاہے تو پنک ریبن کو سرچ کر لے جی ہاں پنک ریبن اگر وہ سرچ کر لیں گے انٹرنیٹ پہ تو ان کو ایزیلی جو ہے نا اس کا پورا پروگرام بھی مل جائے گا اور ان کے کانٹیکٹس کانٹیکٹس بھی مل جائیں گے اور نیکسٹ وہ کب اس قسم کی یعنی ان کی انشاءاللہ تعالی پنک ریبن والوں کو اپنے پرگرام میں بلاتے ہیں یہ بہت اچھا ہو جائے گا دیکھیں ان کو تو وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں شوقت خانام اور یہ مختلف جو کینسر ہسپٹلز ہیں ان کی بھی اس میں بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے لیکن جو جو پنک ریبن کا کام چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں ان کا کام ہی دیکھیں اویرنیس ہے جو ہم جو لیک کر رہے ہیں اس چیز کو وہ جو ہے نا چاہ رہے ہیں کہ وہ لیکنگ جو ہے نا ہمارے ہیں جو اویرنیس لیکنگ ہے وہ کام ہو جائے کسی طریقے سے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ میموگرافی ہو گئی ہے میموگرافی کے بعد کنفرمیشن میموگرافی میموگرافی میں ہو جاتا ہے یا مزید کوئی ٹیسٹ کرنے بھی نہیں دیکھیں پھر وہی بائیوپسی آ جائے گی اگر ہمیں کوئی ایسا لیجن جو کہ یعنی ایسا لیجن کو ہم کہیں گے کہ کوئی ایسی چیز یا ایک ابھار یا گوٹلی جو اس نے ہمیں میموگرافی نے گائیڈ کیا ہے اس کو کنفرم ہم کریں گے بائیوپسی پہ جو کے فائن نیڈل ایسپیریشن بائیوپسی ہوگی ایف این ایسی کہلاتی ہے ایک بالکل ہی ایسی نیڈل جس کا نہ کوئی داغ نہ کوئی نشان رہنا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈائیگنوزز دے دے گا کہ یہ یہ جو گوٹلی کی ہے مریض کی وہ کینسرس ہے یا نون کینسرس ہے اچھا جیہا اچھا اس پر میں مزید بائیوپسی بتاہ بہت ساری باتیں کروں گا فرد صاحبہ ہمارے ساتھ کراچی سے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائے نزاز ٹھیک ہے یہ مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا میری بیٹی ہے ٹھائٹی ٹو ایسٹی اس کی ایک سینڈ ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے مگر ہیں کینیڈا میں وہ لوگ تو وہ میں وہاں پہ اس کو الٹر ساون وغیرہ ہلوکس کے چیز کا تو اس کے دو چیومرز ہیں مگر وہ کہتے ہی کیونکہ ایج بلو پورٹی ہے تو آپ کا میموگرافی نہیں ہو سکتی بلکہ آپ کو ہر چھے مہینے پہ الٹر ساونز کرا کے چیک کرنا ہے کہ یہ بڑ تو نہیں رہے تو وہ دو سال سے چیک کر رہی بڑ تو نہیں سائز تو نہیں پڑا ہے بلو ون کچھ ہے ون سینٹی میٹر کیا ہوتا ہے وہ ہے یہ یہاں پہ کیسے میموگرافی ہوتی وہاں تو وہ نہیں کرتے ہیں نہ دوبائی میں کرتے ہیں نہ ادھر کینیڈا میں کرتے ہیں میموگرافی کرتے ہیں آپ پہ فورٹی ہو سکتی ہے جی جی ابھی آپ لائن پہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے آپ نہیں انہوں نے بہت اچھا ایک ٹھیک ہے جی فرا صاحبہ ابھی ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر لیتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب جی ہاں جی اس میں ایج رسٹکشن ہے 40 سے بلو میں نہیں ہو سکتا لیکن اس کے لیے پھر الٹرساون ہے لیکن میموگرام نو ڈاوٹ کہ بہت اچھی انویسٹیگیشن ہے لیکن 40 سے بلو ایج میں آپ کو الٹرساون پہ ہی ریلائے کرنا پڑتا ہے اور الٹرساون بھی اس کی کچھ ٹیکنیکل ریزن ہیں جو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ایج میں بریسٹ ڈیولپمنٹل چینجز ہیں جو کہ 40 میں کچھ ڈیفرنٹ ہے جس میں کہ وہ ایک سری ریڈییشن جو ہے نا وہ زیادہ بہتر پک کرتی ہیں لیکن ارلی میں جو ٹیکچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کو جو ہے الٹرساون پک کر لیتا ہے لیکن ہمارے پاس الٹرساون بھی ایکوالی گوڈ ہے سکریننگ پرپس فور ایک دفعہ بھی اگر کرنا چاہے تو تب ہی میموگرافی نہیں کریں گے نہیں 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 کر سکتے ٹھیک ہے نہیں کریں گے بلو فورٹی یرز جیسے انو نے کہا ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں کر رہے ہوں گے وہ میموگراف انڈکیٹیٹی نہیں ہے اور چونکہ دیکھیں ہم نے پہلی ڈسک ہے جو جو میین گروپ ہے وہ اگین فورٹی پلس ہی ہے لیکن جو ارلی گروپ میں اگر کسی کو کوئی ایسی چینج لگ رہی ہے تو وہ الٹرساون ضرور کرا لیں اچھا جب وہ الٹرساون کرائیں گے تو الٹرساون بھی ایکوالی گوڈ ہے ایکوالی گوڈ ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ میموگرافی سے کوئی کم ہے تو الٹرساون بھی بہت اچھی طرح سے پک کر لے گا کوئی بھی چینج آف بریس ٹیشو اور اس کو پھر کنفرم ہم بائی اپسی سے ہی کریں گے دونوں صورتوں میں ہمیں جانا بائی اپسی سے ہوگا تو ان کے کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جیسے ان کو یہ کہا گیا دیکھیں ان کا جو ہے نا وہی اگین میں جو بات کر رہا تھا کہ ہمارے زیادہ تر جو اس قسم کے لنپس ہیں وہ نارملی ہوتے ہی بینائن ہیں یعنی وہ نون کینسرس ہیں اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ بھئی اس کو اگزیمن کیا جائے اس کو دیکھا جائے الٹرساؤنٹ ریپیٹیٹلی کر لیا جائے لیکن اگر چاہیں تو اس کی ایک ایفینیسی کرالیں اس میں کل فارم ہو جائے گا اچھا اس سے لوگ ڈڑتے ہی ہیں کہ سوئی اندر جائے گی تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ وہ جو کینسر اگر ہے تو وہ پھیل جائے گا یہ تو آپ نے ایسا question کی ہے یہ صرف اس کینسر کی بات نہیں ہے یا اس سے related نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی رسولی میں ہمارے ہاں خواتین کیا مرد جتنے بھی حضرات ہیں اگر ان کو کوئی رسولی ہے تو وہ کہیں گے جی نہیں جی اس کو چھیڑنا نہیں ہے اس کا تو ہم نے علاج کرنا ہے دواؤں سے اب دیکھیں یہ ایک بالکل misconcept ہماری جو عوام ہیں اس میں یہ پھیل گیا ہے کہ اس کو ہم نے جناب دواؤں سے علاج کرنا ہے اس کی تو ہم نے یہ تو ہمارے لوگ ہیں جو پھیلانے والے اور پھر ہم بھی سنی سنائی پہ بہت زیادہ عمل کرنا ہے کیونکہ ہماری قوم تو سنی سنائی پہ چل رہی ہے سنی سنائی اور میں ایک اور بات تمام لوگوں سے آپ پہ شیئر کروں گا کہ صبح سے لے کے رات تک آپ کے موبائلوں پہ میرے موبائلوں پہ بہت ساری ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو کہ مذہب سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو آگے فارورڈ کریں اور ثواب دارن حاصل کریں درحقیقت مذہب کے والے سے اس سے بھی ایک بات ہی کہنا چاہوں گا کہ وہ بات آگے فارورڈ کیجئے جو کہ آپ پہلے خود تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ وہ صحیح ہے مستند ہے نہیں ہے ادروائز آپ بہت زیادتی کریں گے اس طرح سے گناہ کا باعث بن جائے گا گناہ کا باعث بن جائے گی کیونکہ آپ اس کی تحقیق کے بغیر اس بات کو پھیلا رہے ہیں جو کہ جھوٹ کے زمرے میں آ جائے گی راکھ سار اب ہمارے ساتھ دیکھار کالر ہیں ہماری بہتی ریگولر ویور بہتی قابل احترام کالر طاہرہ صاحبہ اسلام علیکم السلام علیکم دوکر صاحب کیا ہے علیکم السلام الحمدللہ آپ کی دعایں آپ سنے مزاج ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ کی طبعہ ٹھیک ہے میری طبعہ صحیح ہے تھوڑا سا گلے میں جو ہے نا آج کل سے کچھ سائید کچھ بہتر ہے نا جی جی کل سے آپ ساؤنڈ کچھ بہتر کر رہے ہیں جناب اچھا دوکر صاحب مجھے پوچھا ہے صاحب یہ بیٹس کینسر کا کہہ رہے ہیں کہ 40 پلس کے بعد نو ایکزامن کرنے چاہیے یہ جو بائپسی کا کہہ رہے ہیں کہ اگر میموگرام بھی کر لیں یا علترساون بھی کر لیں تو بائپسی ضروری ہوتا ہے تو بائپسی پر کس طرح کرتے ہیں وہ تو بہا پینفل پروسیدر میں جانتی ہوں میں دیکھ چکی ہوں پیشنٹ جو بائپسی جو کرتے ہیں یا ان کو سبو کرتے ہیں ہم انجیکشن کا ڈالتے ہیں تو اس طرح پینفل پروسیدر ہے تو یہ اگر بریسٹ میں خدا نہ حاصل اللہ نہ کرے کسی کو کر ہے تو پھر یہ کس طرح مطلب کیا بائپسی کرنا کیا پر ضروری ہوتا ہے بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال کہ پینفل ہے یا نہیں ہے ہے تو پھر کیوں کر رہے ہیں کچھ اور کیوں نہیں کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے نا اور کچھ بہت شکریہ جی بہت شکریہ خوش رہے ہیں جو اب آپ میموگرام کرائیں گے نا تو اس کی گریٹس ہیں اور اس کو جب وہ ظاہر ہے وہ میموگرام ڈاکٹر اسیس کرے گا یہ کام سرجن کا ہے کہ اس میں بائپسی ہونی ہے اس کیس میں یا نہیں ہونی اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس میں جو ہے انڈیکیشن جا رہی ہے تو ورڈز کینسر تو بائپسی ہوگی پھر نہیں ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو اس سے تو دیکھیں کوئی بھی چیز آپ دیکھیں نا کینسر جیسی چیز جو اتنی خطرناک ہے کہ وہ انسان کو end of the day تو اس نے مار دینا ہے اس کینسر سے تو جنگ لڑنی ہے تو اس کی ڈائیگنوسس کے لیے تو آپ کے پاس ایک ہی option confirmation کی بات ہو رہی ہے دیکھیں ڈائیگنوسس تو یہ بھی ہے کہ وہ آپ نے کرایا کچھ بھی نہیں نکلا آپ نے ultrasound کرایا normal نکلا تو پھر تو ہمیں نہیں جائیں گے ہم ہر کیس میں بائپسی تو نہیں کر رہے ہیں ہر کیسے بائپسی نہیں ہوتی ہے ہر کیس میں نہیں ہوتی ہے یہ صرف اس میں ہو رہی ہے جہاں رسولی آ رہی ہے یا گھٹلی آ رہی ہے اور اس کی confirmation چاہیے confirmation کیلئے بائپسی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے دیکھیں پھر وہ وہ آ جاتا ہے کہ سرجن کی بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھا انہوں نے کہ یہ بالکل smooth wall ہے بہت ہی چھوٹی سی ہے وہ پھر وہ سرجن کو assess کرانا ضرور ہے وہ دیکھ کے بھی بتا سکتے کہ یہ چیز جو ہے کیا ہے لیکن وہ مشورہ یہ ہی دیں گے کہ یا تو اس گھٹلی کو نکال دیا جائے یا اس کی بائپسی کرا لی جائے اچھے بائپسی بہت painful ہوتا ہی نہیں نہیں ایسا painful تو نہیں دیکھیں میں نے آپ سے بخوایا کہ یہ simple جیسے injection لگتا ہے injection کا درد تو ہے اب میں یہ کہوں کہ نہیں اس کا درد ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ تو بالکل غلط ہو جائے گا جیسے انہوں نے کہا بہت painful کہنا نہیں ایسا نہیں